ناظرین یا آپ کو اہم خبر دیں گے صدر مملکت کے جانب سے اہم تایناتی کی سمری پر دستخط کیے جات چکے ہیں آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ناموں کو منتخب کر کے صدر کو سمری بھیجوائی گئی تھی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کے جانب سے اس سمری پر دستخط کیے جات چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں صدر مملکت نے لیفٹنین جنرل آسمونیر اور ساہر شمشات کے حوالے سے جو سمری ان کو موصول ہوئی تھی اس پر دستخط کر دیے جی ہاں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے سمری پر دستخط کر دیے ہیں اس سے کچھ تیر قبل ان کی چیرمن پی ٹی آئی امران خان سے اٹھالیس گھنٹے ملاقات ہوئی تھی زمان پارک میں اس کے بعد ان کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آنا تھا کہ آیا کہ وہ سمری پر دستخط کریں گے یا کوئی اور راہ اپنائیں گے لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے تیوناتیوں کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں لیفٹنین جنرل آسم منیر اور لیفٹنین جنرل ساہر شمشات مرزا کے حوالے سے سمریز پر دستخط کر دیے ہیں صدر مملکت نے لیفٹنین جنرل آسم منیر کو بطور آرمی چیف اور لیفٹنین جنرل ساہر شمشات مرزا کو بطور چیئرمن جوان چیف آف ستاف تیونات کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم اقتر ان سے بات کرتے ہیں فہیم سمری پر دستخط کر دیے ہیں صدر مملکت نے جی بالکل صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی میں آج افواج پاکستان میں اہم تینیاتوں کی جو وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے ایڈوائز آئی تھی اس کی منظوری دے دی ہے چیرمن جوان چیف آف ستاف کمیٹی کے لیے لیفٹنین جنرل ساہر شمشات مرزا کے نام کی منظوری دی گئی ہے اور یہ فورسٹار جنرل ہوں گے اس کے علاوہ جو آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر ان کی بھی اپروول دے دی گئی ہے صدر مملکت کی جانب سے آج سابق وزیراعظم اور چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سے مشابرت ہوئی اور اس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہی فیصلہ کیا جائے گا صدر مملکت کچھ دیر پہلے ایوان صدر پہنچے اور اس کی سمری کی بعض آفتہ صدر مملکت نے منظوری دے دی ہے کیونکہ وزیراعظم کے طرف سے یہ ایڈوائیس آئی تھی اور صدر مملکت میں جو نامزدگیاں تھی جن دونوں جنرلز کی ان کی منظوری دے دی ہے اور ان کو دعوت بھی دی تھی اور اب سے کچھ دیر بعد یہ ملاقات بھی متوقع ہیں اچھا فاہیم یہ کہا جا سکتا ہے جن پیچیدیوں کی بات کی جا رہی تھی ریٹائیمنٹ کے حوالے سے جو کہ کمان کی تبدیلی سے پہلے کی جو ریٹائیمنٹ تھی وہ تمام جو باتیں ہیں وہ اب ریزولف ہو گئی ہیں دیکھیں وفاقی حکومت نے اور وفاقی کابینہ نے آج آرمی ایکٹ کے تحت جو جنرل آسم منیر ہیں جن کی ریٹائیمنٹ سپائیس نومبر کونہ تھی ان کو انہوں نے فریض کر دیا ریٹین کر لیا جس کی وجہ سے کوئی اور قانونی وجہ نہیں لگتی تھی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے صدر مملکت کے جانب سے انہوں نے آج مشاورت بھی کی عمران خان سے کچھ قانونی ماہرین سے اور اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ سائن کریں گے سمری کے اوپر اور یوں صدر مملکت نے وہ سائن کر دیا ہے جو آج جو بڑی تیناتیں ہونا تھی پاک افواج پاکستان میں اب اس کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے کیونکہ وزیر اعظم اور وفاقی کبینہ نے آج ان دونوں ناموں کی منظوری دی تھی صدر مملکت کو ایوائز کی گئی تھی صدر مملکت نے اس ایڈوائز کو سمری کی صورت میں منظور کر لیا ہے اب اس کا جو نوٹیفیکیشن ہونا ہے وہ ہونا باقی ہے اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ افواج پاکستان میں جو کائناتیاں ہونی تھی اس کا جو عمل ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے اچھا تو فہیم عمران خان مکمل طور پر اس پر متفق ہیں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ جو نام آگے بجوائے گئے ہیں انہیں ہی تینات کیا جائے اس کے بعد کے بازابتہ طور پر فیصلہ ہوا ہے جی بالکل آج کیونکہ صدر مملکت دکٹر عارف علوی نے عمران خان سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں اسی بات کی اوپر اتفاق کے رائے ہوا کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہی ہم سٹیپس لیں گے کوئی غیر قانونی یا غیر آئین اقدام نہیں دیا جائے گا اور ویسے بھی جو کہ وزیر اعظم کی طرف سے جن دو ناموں کا انتخاب کیا گیا تھا وہ سنیارٹی لسٹ میں ٹاپ کے اوپر تھے تو اس وجہ سے بھی اور ابہام بھی جو تھا ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ووکس کو بھی دور کیا گیا ہے تو یہی وجہ لگی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے تو حسن عمراء خان کی جانب سے اتفاق کے رائے پیدا ہونے کے بعد صدر مملکت نے اب آزابتہ اس کی منظوری دے دی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ان جونوں جو کہ چیرمنٹ جوانٹیف آف سٹاف کمیٹی اور جو آرمی چیف نئے نامزد ہوئے ہیں ان کی صدر مملکت سے ملاقات بھی ہوگی اور ایمان صدر میں اس حوالے سے پیاریاں بھی کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے فہی مختار ہمارے ساتھ ہی رہے گا اسے بیچ ہمیں جائن کر چکے ہیں ایڈیٹر فورم رانہ عظیم صاحب رانہ عظیم صاحب اس سے پہلے آپ ہمارے رہے تھے کہ معاملات تیپ آ گئے ہیں تو اب صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی کی جانب سے بھی سمڈی پر دستخط کر دیئے گئے ہیں تو یہ تمام تر معاملات جو تھے تمام تر پیچیدیاں تھیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں اور معاملات خوش حسوملی سے تیپ آ چکے ہیں یہ بلکل بات چکے ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلے حبر ہم نے بریک کی تھی جس وقت کسی کے پاس برور نہیں تھی میں نے آرف علوی کے نکلے کہ فوری بار نائنٹی ٹو نے یہ حبر بریک کی تھی کہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور سمڈی پر دستخط ہو جائیں گے اور کپتان نے اس پر اپنی امادگی کا اظہار کر دیا اور کپتان نے بقیادہ یہ کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی پاک فوج کے خلاف نہیں جائیں گے اور جو پاک فوج میں میرٹ پر تاہیناتیاں ہوئی ہیں یہ مہارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے دیکھیں آج دو چیزیں بڑی کے لیے رہو گیاں ایک تو ملک کے اندر ایک جو فضا قائم تھی کہ آرمی چیف کے معاملے پر بہت سی چیم گوئیاں چاہ رہی تھی ایکسٹینشن کے معاملے پر ویسے بیچ جو کہ وزیراعظم کی طرف سے جن دو ناموں کا انتخاب کیا گیا تھا وہ سنیارٹی لسٹ میں ٹاپ کے اوپر تھے تو اس وجہ سے کوئی اور ابحام بھی جو تھا ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ووس کو بھی دور کیا گیا ہے تو یہی وجہ لگی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے تو سنیمرار خان کی جانب سے اتفاق کے رائے پیدا ہونے کے بعد صدر مملکت نے اب آزابتہ اس کی منظوری دے دی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ان جونوں جو کہ چیرمن جانچیف آف سٹاف کمیٹی اور جو آرمی چیف کے نئے نامزد ہوئے ہیں ان کی صدر مملکت سے ملاقات بھی ہوگی اور ایمان صدر میں اس حوالے سے پیاریاں بھی کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے فہی مختار ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس سے بیچ ہم نے جوائن کر چکے ہیں ایڈیٹر فورم رانہ عظیم صاحب رانہ عظیم صاحب اس سے پہلے آپ ہمارے رہے تھے کہ معاملات اے پا گئے ہیں تو اب صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کی جانب سے بھی سمڈی پر دستخط کر دیے گئے ہیں تو یہ تمام تر معاملات جو تھے تمام تر پیچیدیاں تھیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں اور معاملات خوش اصولی سے تیہ پا چکے ہیں یہ بلکل پا چکے ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلے حبر ہم نے بریک کی تھی جس وقت کسی کے پاس بابا نہیں تھی میں نے آرف علوی کی نکلے کہ فوری بار نائنٹی ٹو نے یہ حبر بریک کی تھی کہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور سمڈی پر دستخط ہو جائیں گے اور کپتان نے اس پر اپنی امادگی کا اظہار کر دیا اور کپتان نے بقیادہ یہ کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی پاک فوج کے خلاف نہیں جائیں گے اور جو پاک فوج میں میرٹ پر تاہیناتیاں ہوئی ہیں یہ مہارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے دیکھیں آج دو چیزیں بڑی کے لیے رہو گیاں ایک تو ملک کے اندر ایک جو فضا قائم تھی کہ آرمی چیف کے معاملے پر بہت سے چیم گوئیاں چاہ رہی تھی ویسے بیٹھ جو کہ وزیراعظم کی طرف سے جن دو ناموں کا انتخاب کیا گیا تھا وہ سنیارٹی لسٹ میں ٹاپ کے اوپر تھے تو اس وجہ سے بھی اور ابہام بھی جو تھا ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ووس کو بھی دور کیا گیا ہے تو یہی وجہ لگی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے تو سنیمرار خان کی جانب سے اتفاقے رائے پیدا ہونے کے بعد صدر مملکت نے اب آزابطہ اس کی منظوری دے دی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ان جونوں جو کہ جنرمنٹ جوانٹیف آف سٹاف کمیٹی اور جو آرمی جیف نئے نامزد ہوئے ہیں ان کی صدر مملکت سے ملاقات بھی ہوگی اور ایمان صدر میں اس حوالے سے پیاریاں بھی کی جا رہے ہیں ٹھیک ہے فہی مختار ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس سے بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایڈیٹر فورم رانا عظیم صاحب رانا عظیم صاحب اس سے پہلے آپ ہمارے ہی تھے کہ معاملات اے پا گئے ہیں تو اب صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی کے جانب سے بھی سمڈی پر دستخط کر دی گئے ہیں تو یہ تمام تر معاملات جو تھے تمام تر پیچیدیاں تھیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں اور معاملات خوش حسوملی سے تیہ پا چکے ہیں یہ بلکل پا چکے ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلے حبر ہم نے بریک کی تھی جس وقت کسی کے باس بابا نہیں تھی میں نے آرف علوی کے نکلے کہ فوری بار نائنٹی ٹو نے یہ حبر بریک کی تھی کہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور سمڈی پر دستخط ہو جائیں گے اور کپتان نے اس پر اپنی امادگی کا اظہار کر دیا اور کپتان نے بقیادہ یہ کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی پاک فوج کے خلاف نہیں جائیں گے اور جو پاک فوج میں میرٹ پر تاہیناتیاں ہوئی ہیں یہ بھارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے دیکھیں آج دو چیزیں بڑی کے لیے روئے ہیں ایک تو ملک کے اندر ایک جو فضا قائم تھی کہ آرمی چیف کے معاملے پر بہت سی چیم گوئیاں چاہ رہی تھی ایکسٹینشن کے معاملے پر